all well guys get back and یہاں پہ ہم جو ہے 8th class کے math کے model paper کو کر رہے ہیں discuss ایک class ہم نے already upload کر دی ہے and دوسری class ہم کر رہے ہیں اس وقت ریکارڈ اور یہاں پہ as usual رات کے ایک بجنے والے ہیں تو اس وقت مگر ہماری class ہو رہی ہے this is something to tell you کہ already میں نے پہلے class ریکارڈ کر دی تھی ایک گھنٹے کی but اس کے اندر کچھ technical glitch آ گیا جس کی وجہ سے صرف بس ایسے دکھ رہا تھا وائس باہر نہیں آ رہی تھی and مجھے پھر سے جو ہے class ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے میں کر رہا ہوں ایک منگیا نہیں کریں کل کریں گے پھر میں نکال نہیں ہمیں اپنی commitment نہیں بھولنی چاہیے ہم نے بچوں اس کے ساتھ commitment کی ہے ایک class آئی گی ضرور تو چاہے رات کے دو بجے ریکارڈ ہو تین بجے ہو لیکن ہم class پیجیں گے and یہاں پہ ہم mathematics کا paper جو ہے discuss کریں گے تو چلیے کوئی بات نہیں ہم پھر سے جو ہے start کر لیتے ہمارا question number second ہے question number first کے اندر objective تھے وہ ہم نے کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اس لیکن ہم نے اپلوڈ کی تھی اور یہاں پہ ہم question number second کی بات کر رہے ہیں تو چلیے کیا ہے ہمارا question number second question number second ہے ہمارا 4 raised to the power minus 3 is the power with base 4 express it with base 2 and passed your exponent ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ 4 raised to the power جو 3 ہے یہ اس وقت اس کا جو power ہے اس کا جو base ہے وہ base ہے اس وقت 4 ٹھیک ہے نا ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں تو ایک اس base کو بنانا ہے دو اس کو دو کے base میں express کرنا ہے پورے اس جو میرے پاس یہ والا integer ہے ویلیو ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا مجھے جہاں پہ آپ دیکھیں تو جہاں پہ اس وقت exponent جو ہے negative ہے minus کا مطلب ہوتا ہے negative ٹھیک ہے نا تو minus 3 ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو negative ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے positive exponent اس کو بنا کے دکھانا ہے چلیے اس کے اندر ہم concept دو concept use کریں گے ایک ہمارا جو ہے چار کس طرح سے جو ہے دو کے بیس میں convert ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو اگر کبھی نو آئے تو نو کو آپ کس طرح سے تین کے بیس میں بناوگے اگر آپ کو سولہ آ جائے اس کی جگہ پہ لکھا ہو تو کس طرح سے آپ اس کو چار بناوگے یا دو بناوگے ٹھیک ہے نا اور دوسرا concept جو ہم use کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں ہم یہ والی identity جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ اگر میرے پاس کوئی نمبر ہے for example 3 میرے پاس نمبر ہے اور اوپر لکھا ہے مائنس دو تو یہ والا جو نمبر ہوتا ہے 1 by 3 2 تو پلاس 2 کے ایکل ہو جاتا ہے اگر اوپر مائنس 2 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر بٹا کے نیچے ہے 1 by 3 raised to the power 2 ہے ٹھیک ہے نا تو پلاس جو ہے جہاں پہ مائنس ہو گیا لیکن یہ پورا نمبر بٹا کے نیچے چلا گیا اس طرح ہماری identity ہوا کرتی تھی اگر a raised to the power مائنس 1 ہے تو یہ ایکل ہوتا ہے 1 raised to the بٹا a raised to the power پلاس 1 ٹھیک ہے نا یہ ہماری identity تھی اے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے پانہ دس سولہ اٹھارہ ٹھیک ہے نا اس طرح سے اوپر والا 1 جو ہے یہ بھی کوئی نمبر ہو سکتا ہے جہاں پہ for example in رکھ لیں کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے یہ تھا یہ دو کنسپٹ ہم اس کے اندر جوز کر رہے ہیں تو چلیے ہم پھر نوٹ بک بھی آتے ہیں کوسٹن نمبر ہے ہمیرا سیکنڈ انڈ بچے یہاں پہ ہم لکھیں گے سولوشن سولوشن کیا لکھنا ہے میرا ہے 4 raised to the power مائنس 3 ٹھیک ہے نا 4 raised to the power مائنس 3 کو میں جو ہے لکھ سکتا ہوں جہ میرا ایکل ہوتا ہے 1 raised to the power 4 1 by 4 raised to the power 3 why because ہمیرے پاس اگر in ٹھیک ہے نا یہ identity ہے میرے پاس تو اس کے حساب سے جو ہے میں نے اس کو لکھا identity آپ کو نہ بھی جات ہو آپ نے اس طرح لکھ دیا کوئی بات نہیں اچھی بات ہے آپ کو marks ملے گا marks اس کے ملیں گے چلیے اب 4 by 3 تو ہے میں نے اس کو جو ہے positive بنا دیا ہے exponent positive ہو گیا ہے میرا بڑھ یہاں پہ ایک دکت ہے بچے دکت یہ ہے کہ اس کو مجھے جو ہے 2 کے base میں express کرنا ہے یہاں پہ تو base سے 4 ہے مجھے اس کا 2 کا base بنانا ہے تو کس طرح سے بنائیں گے for example جو ہے one by جو نیچے والا میں اوپر جو ہے تین کو جہاں پہ لکھتا ہوں اس 4 کے ساتھ میں نیچے چھیڑ چار کروں گا کیا کروں گا میں 4 کے ساتھ دیکھیں میرے پاس 4 ہے 4 کس کے برابر ہوتا ہے 2 cross 2 کے 2 دنے 4 آپ دیکھیں یہ والا بھی base ہے یہ والا بھی base 2 ہے تو base same اس کا power کیا ہے one جب base same ہوتا ہے تو power add ہو جاتے ہیں one plus one تو کیا ہو گیا دو کا سکیر تو مطلب یہ جو چار ہے میرا اس کو میں دو کا سکیر لکھ سکتا ہوں of course لکھ سکتا ہوں آپ چاہیں تو یہ میری رف ہے ہے نا حالانکہ آپ کو وہاں پہ تو ضرورت نہیں پڑی گی تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں اس کو دو raise to the power دو آپ دیکھیں دو دونے چار ہی ہوتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ چھیڑا نہیں ہے چار ہی یہاں پہ تو ضرب آئے گی ٹھیک ہے نا چلیے ضرب ٹھیک ہے تو دو کراس تین ہو گیا چلیے اب یہ والا جو ہے یہ والا کس کے equal ہوتا ہے one by two دو دیا چھے تو one raise to the power جو ہے میرا four minus three جو ہے یہ positive بھی ہو گیا اور یہ آپ نے آپ میں کیا ہے exponent جو ہے اس کا ایک positive ہے اور دوسرا base جو ہے اس کا دو ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ میں اس والے number کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں one by two اوپر بھی one ہے تو چھے اگر اوپر لکھوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نا اس طرح سے لکھوں میں اس طرح سے لکھوں جا اس طرح سے لکھوں ٹھیک ہے میرا یہ آنسر ہو گیا کوئی that's it ٹھیک ہے نا چلیے ہمارا ہے next question question number ہے three when we add half half a number to a number itself we get the result three اگر میرے پاس کوئی number ہے for example میرے پاس کوئی number ہے جس طرح سے میرے پاس number ہے جس طرح سے دو کہہ رہا ہے کہ اگر اس number کے ساتھ میں ایک number ہے اس کے number کے ساتھ اگر میں آدھا add کروں اگر آدھا add کروں for example میرے پاس ایک number ہے جس طرح سے 6 کہہ رہا ہے اگر اس 6 number کے ساتھ if we add a number to number itself میں نے number لے لیا 6 اگر میں 6 کے ساتھ آدھا add کروں تو آدھا add کس طرح ہوگا 6 کا آدھا کیا ہوتا ہے 6 کا آدھا ہم اس طرح سے نکالتے 6 کا آدھا نکالنا میں اس کو ضرب کرتا ہوں 1 by 2 سے تو مطلب 6 کا آدھا کتنا ہوا 3 تو میں لکھوں گا 6 کے ساتھ میں اس کا آدھا add کرتا ہوں کتنا ہوگے 3 تو یہ مجھے کہتا ایسا number مجھے ڈوننا ہے جو کس کے اقل ہو 3 کے اقل تو جس طرح میرے پاس 2 ہے 2 کس آدھے میں اگر add کروں گا 1 by 2 into 2 2 کا آدھا کروں گا 2 plus 1 3 2 2 number ہے جو اس کو چاہیئے بٹ ہمیں جہاں پہ لکھنا ہے تو ہم ادھر کس طرح سے لکھیں گے یہ ہے میرا question number کون سا ہے third solution let a number be x میں مان لیتا ہوں کہ جو میرے پاس جو number ہے وہ number ہے x کوئی number ابھی مجھے پتا نہیں ہے number ویسے مجھے پتا تو چل گیا ہے 2 ہی but میں مان لیا کہ میرے پاس number x تو میں لکھوں گا according to question question کے مطابق question کیا کہہ رہا ہے یہ number x اس کے ساتھ اگر آپ ادھا ایڈ کرو ادھا میں کتنا ایڈ کروں گا ادھا ہوتا ہے 1 by 2 into x ہوتا ہے نا اس کا ادھا تو یہ میں نے کیا آدھا یہ equal ہوتا ہے 3 کے برابر سمجھائی آپ کو یہ میں نے کیوں لکھا یہ number ہے میرے پاس 10 ہے اگر مجھے 10 کے ساتھ 10 کا آدھا نکالنا ہو تو 10 کا آدھا کیسے نکالیں گے 10 1 by 2 2 2 5 5 5 5 5 میرا 10 کا آدھا ہوتا ہے 10 آدھا 10 کا آدھا کتنا ہوتا 5 وہ چیز لکھی جہاں پہ میں لکھا ہے x x کا آدھا ہوگا اس کو ضرب کرتے ہیں 1 by 2 سے تو میرا نکلتا ہے یہ چلیے آپ دیکھیں اب یہ کیا بن گیا x plus 1 by 2 x is equal to 3 اب جہاں پہ دیکھیں یہ بٹے والی جمعہ ہوگی تو بٹے والی جمع ہمیں پتہ ہے اگر میرے پاس اس طرح سے کوئی دو نمبر ہوں a b plus c b d جی والا ہو تو اس کو ہم کرتے ہیں cross multiplication method سے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے ہمارا اس کو ہم ضرب کرتے ہیں اس کے ساتھ اور بٹا کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں اس طرح سے a cross d بٹا b cross d b cross d plus c cross b بٹا b cross d اس طرح سے ہم کرتے ہیں دیکھیں چلیے پھر کیا ہو جاتا ہے اوپر ہمارا a d plus c b بٹا j والا b d بٹا j والا b d آپ دیکھیں جب یہاں کا اور یہاں کا حرف آپس میں سیم ہو جاتے ہیں یہ والا اور یہ والا نمبر سیم ہو جاتے ہیں ہم ڈیچے والا نمبر ایک ہی رکھتے ہیں b d ایک رکھا میں نے اوپر والا جو تھا یہ ایڈ کر دیا a d plus c b ایسے ہم کرتے ہیں نا تو exactly جو ہے میں بھی یہاں پہ کروں گا میں اس کو کروں گا cross multiplication کتنا ہو جائے گا دو ضربے x کتنا ہو جائے گیا میرا دو x جہاں پہ اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو بٹا میں ایک مان سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایک آئی ایک 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 ایکس plus ایک ایک ایکس divided by دو ایک آئی دو ایک ہے نا جہاں پہ میں نے تین اپنی جگہ پہ تھیک ہے نا 2x plus 1x کتنا ہو گیا میرا 3x بچے تو یہ ادھر ہو گیا اس کو میں ادھر لے جاؤں گا کیوں لے جاؤں گا کیونکہ مجھے x کی ویلیو نکال نہیں ہے تو x کو مجھے اکیلا کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم نے سیکھا ہے دو تیا 6 تو اب x کو مجھے اکیلا کرنا ہے میں 3 کو ادھر بگاؤں گا 3 ضرب میں جب ہوتا ہے اس سائیڈ میں آتا ہے تو بٹے میں چلا جاتا ہے اب میں کسر کاٹوں گا x میرے پاس کیا آیا x is equal to 2 which is the number جو میرا number ہے which is the number answer ہو گیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو اگر آپ کو اتنا نہیں آتا حالانکہ یہ دو مارکس کے question تو نہیں یہ تو lengthy question ہے اگر آپ direct بھی اس کو لکھیں گے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو that's it آپ لکھ سکتے ہیں question number 4 پہ آئیں گے چار کا solution چلیے کیا ہے چار چار ہے میرا کے ایک line graph جو ہے نیچے دیا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں actual and forecasted temperature forecasted temperature اور actual temperature بتا رہا ہے forecasted temperature یہ بتا رہا ہے ہمیں یہاں پہ دیکھیں dotted line سے یہ والی ہے dotted line تو یہ والا ہمارا forecasted temperature ہے جو یہ 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 اور دوسرا میرا کون سا ہے دوسرا actual temperature actual temperature یہ والا ہے solid line سے solid line یہ والی line ہے جس کے اندر بیچ میں سے جو ہے gap نہیں ہے ٹھیک ہے ایک area کا بتا رہا ہے ایک پورے ہفتے کا ٹھیک ہے نا دیکھیں جہاں پہ جو ہے ہمیں اس کو carefully observe کرنا ہے چوتھے دن پہنچ میں دن ٹھیک ہے چلی ہم پہلے دن کو ریڈ کرتے پہلے دن کیا سیچویشن تھی یہ پہلا دن ہے پہلے دن میں یہ والی کونسی یہ والی لین کا ہے ایکچل تو پہلے جو ہے موسم والوں نے بتایا تھا فورکاسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے جنکاری تھی موسم کی جنکاری تھی ٹھیک ہے نا تو جنکاری تھی کہ چار ڈگری ٹمپریچر ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن جس دن ایکچل میں دیکھا گیا تو ایکچل میں وہاں پہ ہمیں تین ڈگ ہے یہ فورکاسٹڈ تھا چار ڈگری ہوگا لیکن ہوا کتنا تین ڈگری ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک پڑھن کو پڑھا اس طرح دو کے لیے پڑھ سکتے ہیں سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں بڑھ ہمیں جہاں پہ کوسٹن پڑھنا ہے ٹھیک ہے کوسٹن پارٹ فرسٹ ہے what was the forecasted and actual temperature for day 6 day 6 جو ہے day 6 کہاں پہ ہے میرا day 6 میرا یہ ہے تو جہاں پہ مجھے دیکھنا ہے اس لائن پہ کہ جو actual temperature اور forecasted temperature ہے وہ کتنا ہے actual temperature کی کون سی لائن ہے actual temperature کی یہ وائلی لائن ہے تو کون سی شاہاں پہ کیا آتا ہے actual temperature کے لیے تو میں آیا یہ تو یہ میں نے دیکھا 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 چار تو actual temperature میرا اس دن آ رہا تھا چار میں forecasted temperature دیکھتا ہوں forecasted یہ ہے ٹھیک ہے نا فورکاسٹر ٹیمپریچر یہ والی لائن ہے ایسی ایسی لائن جس میں گیپیں تو اس کا بھی چار ہے ٹھیک ہے نا دونوں ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے لیے تب جو ہے فورکاسٹر اور ایکچول میرا ٹیمپریچر جو ہے گراف کے کارنگ وہ سیم ہے ٹھیک ہے نا یہ گراف والے بہت ایزی کوسٹن ہوتے ہیں اس کو آپ گھر سے دیکھیں آپ اس کو اقزام کے اندر کر پائیں گے تو چلیے آپ ہم لکھیں گے ہم میرا جو ہے سولیشن پہ ہم ہم میرا پارٹ فرسٹ ہے اور اس کا سولیشن ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے میں لکھتا ہوں اس طرح سے پارٹ فرسٹ یہ میں نے لکھا بچے پارٹ فرسٹ اس کا مجھے لکھنا ہے سولیشن ٹھیک ہے نا سولیشن جو آنسر تو چلیے ہمارا کیا ہے پور واز میں لکھوں گا صرف چار صرف میں نے چار لکھا نا تب بھی میرا آنسر ہے اگر میں چاہوں تو اس کے بعد میں یہ والی لائن لکھ سکتا ہوں یہ والا وٹ کے علاوہ باقی لکھ دینا فور واز دا ایکچول فور واز دا فور کاسٹڈ انڈ ایکچول تیمپریچر آف ڈے سکس فور واز دا فور کاسٹڈ فور کاسٹڈ انڈ ایکچول تیمپریچر فور چھاٹے دن کے لیے یہ میرا ایکچول انڈ فور کاسٹڈ ٹیمپریچر چلیے اب اس کا ہے سیکنڈ پارٹ تو سیکنڈ پارٹ میں آتا ہوں اس کا لکھنا ہے آنسر یا سلوشن فار ویچ ڈے دا فور کاسٹڈ ٹیمپریچر واز لیس دن دا ایکچول ٹیمپریچر کہہ رہا ہے کہ کس دن آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ جو فور کاسٹڈ ٹیمپریچر ہے وہ کم ہے کس سے ایکچول ٹیمپریچر ایکچول ٹیمپریچر سے کم ہے دیکھیں پہلے دن میں آپ دیکھیں گے تو جو ہمارا فور کاسٹڈ ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ تھا ایکچول ٹیمپریچر کم ہوا لیکن ہمیں وہ دیکھنا ہے جہاں پہ ڈاٹر لائن نیچے ہو مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فور کاسٹڈ ٹیمپریچر جو ہے ایکچول ٹیمپریچر سے کم تھا کم تھا تو جہاں پہ اس پوائنٹ پہ میں دیکھوں کہ دونوں ٹیمپریچر برابر تھے جہاں پہ میں دیکھتا ہوں جو فور کاسٹڈ ٹیمپریچر زیادہ ہے ایکچول کم ہے جہاں پہ برابر ہے جہاں پہ میں دیکھوں فور کاسٹڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے ایکچول جو ہے ایکچول ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے نا اب جہاں پہ میں دیکھوں کہ actual temperature جو ہے وہ زیادہ ہے forecasted temperature کام ہے تو ہمیں یہی point ڈونڈنا تھا جہاں پہ جو ہے forecasted temperature کام ہونا چاہیے actual temperature سے تو جہاں پہ اس پوری line کے اندر ہمیں ایک ہی جگہ ایسی ملتی ہے یہ والا day سے day 10 جہاں پہ جو ہمارا forecasted temperature ہے وہ actual temperature سے کام ہے ٹھیک ہے نا تو میں کیا لکھوں گا for day 6 for day day کونسا day ہے day ہے 10 for day 10 for day 10 بس اتنا میں نے لکھا میرا آنسر ہو گیا اگر اس کے آگے لکھنا چاہو تو بس یہ لکھ دو for day 10 the forecasted temperature was less than the actual temperature ٹھیک ہے نا وہی line the forecasted forecasted temperature temperature was less than the actual temperature is that clear بس تھوڑا trick ہے بس اگر اتنا آپ لکھیں گے تب بھی آپ کا answer ہے یہ ضروری ہے اس کی وجہ سے آپ کو marks ملیں گے اس کی وجہ سے آپ کو marks ملیں گے ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے bucks میں ڈال دینا ہے باقی جو پیچھلی لیا ہے وہ آپ آگے لکھیں گے نہیں بھی لکھ پائیں گے not worry ٹھیک ہے نا just اتنا آپ لکھیں گے so that's it good ٹھیک ہے زیادہ لکھنے کی کوششن نہ کریں آپ کو ایک تو یاد نہیں رہے گا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بہت سی چیزیں مجھے نہیں لگتا آپ کو بتا چل رہی ہوگی کہ ان کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آ دیں question number 5 ہے use proper identity کہتا ہے کہ proper identity کا use کرو ٹھیک ہے نا to find identity کیا ہوتی ہے جس طرح میرے پاس a plus b کا whole square ہے یہ identity ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو کہہ رہا ہے اسی طرح جو ہے proper identity کا استعمال کرو اور یہ جو value ہے اس کو find کرو اس value کو نکالو مگر identity سے نکالنا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے میں نکالو تو کتنا ہو جائے گا تین تیس minus ایک انتیس یہاں پہ ہو جائے گا تیس پلاس ایک اکتیس انتیس ضربے اکتیس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو ضرب کر دیں گا مگر یہ وہ نہیں کہا یہ کہہ رہا ہے کہ proper identity لگاؤ پھر کرو ٹھیک ہے تو چلیے identity آپ کو یہ کونسی لگ رہی ہے جہاں پہ دیکھیں جو حرف جہاں پہ ہے وہ جہاں پہ ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر جہاں پہ اے ہو جہاں پہ اے ہو جہاں پہ کیا ہے minus تو جہاں کے کیا ہے minus جہاں پہ جو خرف ہے وہ والا جہاں پہ بھی ہے تو جہاں پہ ہے اے جہاں پہ میں مان لیتا ہوں یہ بی ہے یہ والا جو ہے پلاس یہ والا بھی بی ہے تو جہ میرا بانگیا اے minus بی into a plus بی تو کونسی بانگیا فرمولہ ہمارا تو وہ ہی ہمیں لگانا ہے چلیے کیا ہے question number five question number five دیکھر question number five کا solution ہمیں لکھنا ہے تو value کیا لکھی ہوئی ہے میری piece minus one into piece plus one ٹھیک ہے نا use identity میں کہہ رہا ہوں کہ identity لگائیں گے ہم کونسی a minus b into a plus b ٹھیک ہے نا use a minus b into a plus b جو برابر کس کے ہوتا ہے ہوتا ہے a square minus b square یہ میرے پاس فرمولہ ہے a square minus b square چلیے تو a کی جگہ پہ here جہاں پہ آپ دیکھو a کیا ہے here a ادھر کیا ہے a ہے 30 اور b ادھر کیا ہے b ادھر one ٹھیک ہے نا تو چلیے میں اس فرمولے میں لگاتا ہوں تو یہ کس کے equal آئے گا a square a square کترہ ہے میرے پاس a square ہوگا میرے پاس a کی جگہ پہ کیا ہے 30 میں نے لکھا 30 اوپر کیا ہے square تو میں نے لکھ دیا اوپر square minus یہ فرمولے کا minus میں نے لکھا ادھر یہاں پہ کیا ہے b square b square کترہ ہے میرے پاس one تو میں نے لکھا one کا square ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے one کا square میں نے لکھا ٹھیک آپ دیکھیں تو اب تیس کا square کس کے اکل ہوتا ہے تیس کا square تیس کا rough میں لکھوں گا جہاں پہ یہ میری fair کاپی ہے paper ہے ٹھیک ہے نا rough میں نے لکھا تیس کا square تیس کا square ہوتا ہے تیس cross تیس تو تیس cross تیس کو میں اس طرح سے کروں گا zero 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 three zero 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 نو نو ٹھیک ہے نا اب میں آتا ہوں نیچے zero 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 جمع zero zero نو اک آئی نو نو سو تو میں نے ضرب کی تیس انٹو تیس یہاں پہ کتنا ہو گیا نو سو نو سو یہ منس اپنی جگہ پہ رہے گا ون آن کا square کس کے اکل ہوتا ہے ون کا square is equal to ون cross ون ون سے ایک ہم کانت پہ نکالتے ہیں ادھر رفت میں کرتے ہیں نو سو ایک نکالیں گے چلو جہاں پہ zero ہے ایک سے کم ہے ہم اس کے پاس آئیں گے ادھر بھی zero ہم ادھر آئیں گے جہاں سے ایک حاصل لیں گے ادھر ہو جائے گا دس دس میں سے پھر ایک اٹھائیں گے ادھر ہو جائے گا دس دس میں سے ایک نکالیں گے بجے گا نو جہاں پہ پیچھے کتنے بچے دس تھا ادھر ایک چلا گیا ادھر بچے نو ادھر کتنے بچے آٹھ ایٹ نائن نائن ایٹ نائن نائن یہ ہمارا ہو گیا آنسر بچے اس question کا چلیے next question چلیے ہمارا ہے question number six if the area of the base of cuboid is 12 meter square and its length is 2 meter find its volume ٹھیک ہے نا تو cuboid ہمارا کس طرح سے ہوتا ہے جس طرح میری ہماری ماجس کی ڈی بیا ہوتی ہے اس طرح سے ہوتا ہے cuboid ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے میرا cuboid ایسی شکل کا ہوتا ہے کہہ رہا ہے کہ اس بیس ہے نیچے اس کا جو area ہے 12 meter square ہے کتنا ہے 12 meter square ٹھیک ہے نا اور جو اس کی height ہے height ہے اس کی دو meter ہمیں کیا نکالنا ہے volume volume کا formula کیا ہوتا ہے length into breadth into height یہ formula ہم لگائیں گے ہم نکالیں گے تو چلئے آتے question number ہمارا کون سا ہے question number ہے ہمارا sixth تو چلئے question number ہے میرا sixth دیکھو page کے اندر جب اتھنی جگہ بچگی ہو تو ہم ادھر question نہیں لکھیں گے ہم اگلے page پہ جائیں گے ٹھیک ہے نا پھر examiner کو دیکھے گا ہی نہیں میرا marks cut جائے گا اس ہم نے printing charge بڑھ رہی ہے نہیں چلئے if the area of base is this and find its volume تو میں لکھوں کا solution ہمیں پتا ہے کیا پتا ہے ہمیں ٹھیک ہے volume of cubide cubide برابر ہوتا ہے l into b into h تو یہ چیز ہمیں پتا ہے اس کو ہم لکھ سکتے v know volume of cubide is equal to length into h اب میں نے یہاں پہ لکھ دیا تو آپ exam کے اندر ایسے ہی جا کر لکھتے مجھے پتا ہے اتنے کیسے آتے ہیں یہاں پہ لکھیں کہ ایک ہی line میں ٹھیک ہے نا we know ہمیں پتا ہے volume جو ہے volume length into breadth into h اچھا جو چیز فرمولہ ہو important ہم اس کو اس طرح ڈبا بناتے ہیں math کے اندر exam لکھتا ہے بچہ اچھا ہے اس کو دو ایک mark سور ٹھیک ہے چلیئے length into breadth into height کا فرمولہ ہوتا جس نے base of qubide base of qubide کتنا دیا ہے اس نے qubide base of qubide کتنا دیا ہے base of qubide دیا ہے اس نے 12 meter square مگر آپ پتا ہے base of qubide جو ہوتا ہے length and two breadth تو اس نے دیا ہے area دیا ہے basically area of base of qubide جو ہے اس نے دیا ہے 12 meter square ٹھیک ہے تو actually میں جو area نکالتے ہیں ہم کسی بھی rectangle کا base تو اس کا اس طرح سے ہوتا ہے نا اس کو length breadth اس کو length into breadth کر دیتے ہیں area نکلتا ہے وہ breadth ہے تو یہ 12 meter square پھر کیا ہے height کتنی ہے height اس نے کتنی دی رکھی ہے height اس نے دے رکھی ہے 2 meter height اس نے دی ہے مجھے 2 meter مجھے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا using formula میں نے formula لگانا ہے answer نکال ہے تو formula میرا کیا ہے length into breadth into h volume میرا کس کے equal ہو گا length into breadth length into breadth کی جگہ پہ 12 دیا ہوا ہے into h h کی جگہ پہ یہ 2 ہے میں نے لکھا 2 height so h جو ہے میری height ہے وہ نے 2 l into b کی جگہ پہ l into b کی جگہ پہ اس نے already اس کو ضرب کر کے دیا مجھے l into b اس نے مجھے ضرب کر کے دیئے ہیں 12 میں نے 4 20 میٹر کی ہم نے nکالا اپنی محنت سے تو ڈبا کر کے رکھیں گے یہ ہم نے کوئی جہاں پہ لکھا ہے تو میں نے اس طرح سے کر رکھا ٹھیک ہے نا just ہم جہاں پہ is length into breadth دونوں اس نے ملا کے دے دیئے تھے بس ہمیں height جو ہے اگر اتنی دستان نہیں بھی لکھوگے 12 into 2 لکھوگے l into b h لکھوگے 12 into 2 کروگے examiner کو تب بھی پتا چلے گا بچے آپ کو marks دے دیگا چلیئے next question چلتے ہیں ٹھیک ہے تو i think اس کے اندر ہم اتنا ہی کریں گے اس کو break کرتے ہیں and پھر اگلی last record کریں گے